اسلام علیکم گرلز ویلکم بیک مائی چینل کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپا بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج کا بلوگ میں صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور آج میں کرنے لگ ہوں جو سامنے میری دیوار ہے اس کے اوپر میں نے یہ شیٹ لگانی ہے جو میں لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی میری دوار پر لگا لیا چھوٹی سی میری دوار اتنے بڑی دیوار نہیں ہے بزارس سی میری دہی تھی ایسا جا ہمارے میں اپنے شیٹ لی تھی اور یہ میں نے پوری دیوار کے اوپر لگا لی ہے ایسا لگ رہا ہے جسا ہمارے میں نے پینٹ کیا ہو یہ شیٹ ہے دیکھیں کہ پیاری لگ رہی ہے اور میرا کچھن ہو گیا ہے ریڈی اور یہاں پر میں نے یہ جو سامنے آپ شلف دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر میرے مسالہ کے ڈبے ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے سارے مسالہ کے ڈبے رکھ لیا ہے اور کچھن کا بھی کام میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور سارے بڑھتے میرا دھولیاں اتنا سے چھوٹا سا میرا کچھن ہے اور یہ میرے پورے کچھن آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چھوٹا سا میرا کچھن ہے تو یہاں پر میں نے لگا لیا ہے اور بہت پیاری لگ رہی تھی اس کے بعد جی دوپہر کے ٹائم آ گیا تھا بھائی گول گپے والا اور گول گپے کسے نہیں پسند مجھے تو گول گپے بہت زیادہ پسند ہے اور جب بھی بھائی گول گپے والا آتا ہے اور میں گول گپے لازمی لیتی ہوں میں اور میرے نند ہم دونوں گول گپے لینے کے لیے آئے گا اور میری پلیٹ ہو گئی تھی تیار اور میرے نند کے ابھی پلیٹ تیار ہونی ہے تو بس وہ لے کر آتی ہے میں جا رہا چیک کرتے ہیں کیسی بینی ہوئی ہیں پھر میں چیک کرنے لگی تھی گول گپے کی کیسا بنا ہے اور جب میں نے اسے ٹرائے کیا تو اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا مسالہ میں نے بھائی سے کہا بھی تاکہ بھائی تیز ڈالنا مسالہ بھائی نے بھائی نے بلکل کیچپ ڈالا کیچپ ڈالا تو میں نے اس کے اوپر کافی سارا کیچپ ڈالا اور مزے سے کھائے بہت مزے آیا بہت مزے دار تھے گول گپے وائس ریکارڈ کر رہی ہوں تو میرا پھر دل کر رہا ہے کہ گول گپے ہوں اور میرے یہ نند کی پلیٹ آگئی ہے دونوں کی پلیٹیں آگئی ہیں اور ہم لوگ مزے کے ساتھ گول گپے کھائیں گے تو گول گپے دیکھ کے کس کس کے موں میں پانی آ رہا ہے تو یقینج کر کے بھی آپ لوگوں نے ضرور بتعنا ہے کیسا قرآن کیا کہ گول گپے کھائیں تو آپ لوگ نے مجھے ضرور بتائنا ہے اور آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبرائب کرنا ہے اور آپ لوگ ملوک کسی اجیر زرور بتاتی ہیں آپ لوگ travaٹ نہیں کرتے ہیں اینسٹرکرام پر فو لو کرتے ہیں تو آپ لوگ نوبئے میرے ملینкт دیس کر پھینک باکس پر گھ ساتھ والی گلی میں میری کزن کا گھر ہے اور ابھی جی یہی والا ڈریس ریڈی تھا جو اسری کیا ہوا تھا میں نے اور میں نے کہا یہی پہن لیتی ہوں کہ لائٹ بہت زیادہ جا رہی ہے بہت زیادہ صبح کے ٹائم جاتی ہے تقریباً نو بجے جاتی ہے اور دو پہر کو تین بجے کبھی دو بجے چار چار پانچ پانچ گھنٹے لائٹ جا رہی ہے ابھی گربی ہیں سٹارٹ نہیں ہوئی اتنی اور لائٹ بہت زیادہ جانے لگ گئی ہے تو بس اسی لئے ٹائم بھی نہیں مل رہا کہ کپ اپڑے پریس کر سکوں تو بس یہی ایک ڈریس تھا جو میں نے پہن لیا ہے اور چلتی میں اپنی کزن کی گھر اور اسے مل کر آتی ہوں بس تھوڑی سی دیر کے لیے جا رہی ہوں ملنے کے لیے اور میں اکیلی جا رہی تھی تو بس اسے ملنے کے لیے جا رہی ہوں اور پھر میں آتی ہوں ملتی ہوں آپ لوگوں سے ابھی میں بس آگئی ہوں گھر واپس آ چکی اور ابھی میں چائے بنا رہی ہوں اپنے ہزبن کے لیے اور اپنے لیے بھی کیونکہ میں چائے پی کر آئی تھی بہت شام کے ٹائم میرے ہزبن کی ہوتا ہے کہ ہم چائے پییں گے تو ایک ساتھ پییں گے میں اپنی قصر کی خرصے چائے پی کر آئی ہوں بہت میرے ہزبن کی نہیں آپ چائے میرے ساتھ پیو تو میں لازمی ان کے ساتھ چائے پیتی ہوں میں اگر کہیں سے پی کر بھی آ جاؤں تو مجھے میرے ہزبن نے شام کے ٹائم چائے تو لازمی بھی لانی ہوتی ہے اچھا جی تو مجھے ایک کمنٹ آیا تھا کہ سسٹر آپ صرف دو کپ ہی چائے شیئر کرتے ہو باقی آپ کے سسٹر نن بھی ہیں اور باقی سسرال والے بھی ہیں تو آپ ان کی چائے نہیں بناتے ہو تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ شام کے ٹائم جو چائے پی رہے ہوتے ہیں وہ میں اور میرے ہزبن ہی پی رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور اس ٹائم کوئی بھی چائے نہیں پیتا کیونکہ ہمارے ہاں دوپہر کے ٹائم چائے پیتے ہیں کھانا کھانے کے فورم با چائے بنتی ہے تو اس ٹائم سب چائے پیتے ہیں بیٹ کیونکہ میرے ہزبن گھر پہ نہیں ہوتے اس ٹائم کیونکہ وہ لیٹ آتے ہیں تو وہ اس ٹائم چائے نہیں پیتے اور دوپہر کے ٹائم میں خود بھی چائے نہیں پیتی ہوں کیونکہ مجھے دوپہر کے ٹائم کھانا کھانے کے فورم با چائے پینا اچھا نہیں لگتا تو میں نہیں پیتی ہوں اس لئے پھر میں اور میرے ہزبن ہم لوگ شام کے ٹائم چائے پیتے ہیں تقریباً پانچ سے چھ بجے کے درمیان ہم لوگ چاہے پیتے ہیں تو اس ٹیم کی ذاتر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں اس ٹیم میں اور میرے ہزبنڈ ہی چاہے پی رہے ہوتے ہیں تو باقی سب گھر پہ ہوتے ہیں وہ بھی چاہے پیتے ہیں بیٹ وہ دوپہر کے ٹائم اور رات کو کھانا کھانے کے فورم بات پیتے ہیں تو جی یہ بات تھی اس لیے میں آپ لوگوں کو منکہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور جی ان سب گھلز کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبکرائب کیا اور میرے ساتھ بہت سارے نیو لوگ جوڑے ہیں ان کا سب کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو پسند آئی اور میرے چینل کو سبکرائب کیا تو ہنیکیو سو مچ اور اسی طرح میرے ساتھ جوڑے رہیے گا میرے چینل کو سبکرائب کرتے رہیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کر دی جیгрہ میں بنا رہی ہوں شام کے لیے آلو کی کباب ہوتے ہیں وہ بنا رہی ہوں میرے ہزبن کو بہت اچھے لگتے ہیں تو میں بس یہ بنا رہی تھی رات کے لیے اور کیونکہ آلو میں نے بائل کیا تھوڑے سے آلو رکھے ہوئے تھے میں نے کہا چلو میں بنا لیتی ہوں کیونکہ آلو خراب نہ ہو جائیں تو بس میں نے اس لیے تھوڑے سے بنا لیے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور بہت یمی بنتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اس کی پوری ویڈیو دیکھنی ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پھر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پوری ویڈیو اس کی شیئر کروں گی اور پوری ریسپی شیئر کر دوں گی کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں اور انشاءاللہ ملتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دعاوں میں ضرور یادر کیے گا اور انسٹرگرام پر فولو کر لیں تینکیو سو میک